اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً سفلتا پائی ہے ایمان لانے والوں نے اپنی نماز میں ونمرتہ اپناتے ہیں ویارتھ باتوں سے دور رہتے ہیں زکاة کی نیتی پر چلتے ہیں اپنے گبد انگوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو یتھا ودھی ان کی ملکیت میں ہوں کہ ان پر سرکشت نہ رکھنے میں وہ نندنیے نہیں ہیں لیکن جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اپنی پرتگیہ کا دھیان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ویوارس ہیں ویراسط میں فردوس یعنی آنند لوگ پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا اسے ایک سرکشت جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں پریورتیت کیا پھر اس بوند کو لوتھڑے کا روپ دیا پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر ماس چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی سرشتی بنا کھڑا کیا اتح بڑا ہی برکت والا ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر پھر بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے دن یقیناً تم اٹھائے جاؤگے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے سرشتی کاری سے ہم کچھ انبھگی نہ تھے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے انسار ایک نشت ماترہ میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں پھر اس پانی کے دوارہ ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دئے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے سوادشت پھل ہیں اور ان سے تم روزی پرابت کرتے ہو وہ پیڑ بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی اور سچ یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائوں میں بھی ایک شکشہ ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور ناووں پر سوار بھی کیے جاتے ہو ہم نوح کو اس کی قوم کی اور سے بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی پوجی نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ وقتی کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان تم ہی جیسا اس کا ادیشی یہ ہے کہ تم پر شیشتتہ پرابط کرے اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے سمیوں میں سنی ہی نہیں کہ انسان رسول بن کر آئے کچھ نہیں بس اس آدمی کو کچھ انماد ہو گیا ہے کچھ سمیے تک اور دیکھ لو شاید سواست لاب ہو جائے انہیں کہا پالنہار ان لوگوں نے مجھے جو جھٹھلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد کر ہم نے اس پر وہی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری پرکاشنا یعنی وہی کے انسار ناو تیار کر پھر جب ہمارا دیش آ جائے اور وہ تندور اُبل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب دوبنے والے ہیں پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت ناو پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے چھٹکارا دیا کہہ پالنہار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تُو سب سے اچھی جگہ دینے والا ہے اتصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم کو اٹھایا پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور پوجی نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو چھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں سمپن کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ بیقتی کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کا کہنا مان لیا تو تم گھاٹے میں ہی رہے یہ تمہیں سوچنا دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤگے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤگے اس سمیں تم قبروں سے نکالے جاؤگے دور بلکل دور اسمبھو ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہیں ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں یہ ویکتی اللہ کے نام پر صرف جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں رسول نے کہا بالنہار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد کر جواب میں کہا گیا قریب ہے وہ سمیں جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک ستی کے انسار ایک بڑے کلاحل نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچھرا بنا کر پھینک دیا دور ہو ظالم قوم پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں تھی قوم کا نہ اپنے سمیں سے پہلے انت ہوا اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹھلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو تباہ کرتے چلے گئے یہاں تک کی ان کو بس کہانی ہی بنا کر چھوڑا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ بھیجا پھر آن اور اس کے راجی کے سرداروں کی اور بھیجا مگر انہوں نے گرو گیا اور بڑی شیخی بگھاری کہہ لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے اتح انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور تباہ ہونے والوں میں جا ملے اور موسیٰ کو ہم نے کتاب پردان کی تاکہ لوگ اس سے پتھ پردرشن پرابط کریں اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی منایا اور ان کو ایک اچھ دھرادل پر رکھا جو اتمنان کی جگہ تھی اور سروت اس میں پرواہی تھے اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور کرن کرو اچھے تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں اور یہ تمہارا سمدائے یعنی امت ایک ہی سمدائے ہے اور میں تمہارا رب ہوں اتح مجھی سے تم ڈرو مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے اچھا تو چھوڑو انہیں دوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وشش سمیت کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں دھن اور سنتان سے مدد کیے جا رہے ہیں تو مانو انہیں بھلائیاں دینے میں یتن شیل ہیں نہیں واسطوک تتھ کا انہیں ویویک نہیں ہے واسطو میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں کرتے اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی اور پلٹنا ہے وہی بھلائیوں کی اور دوڑنے والے اور اگرسر ہو کر انہیں پا لینے والے ہیں ہم کسی وقتی کو اس کی سامرث سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم کسی حال میں بھی نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے کرم بھی اس طریقے سے جس کا اوپر علیک کیا گیا ہے بھن ہیں وہ اپنی یہ کرتود کیے چلے جائیں گے یہاں تک کی جب ہم ان کے ولاسیوں یعنی عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ چلانہ آرم بھ کر دیں گے بند کرو اپنی فریاد اور ولاپ ہماری اور سے اب کوئی مدد تمہیں ملنے والی نہیں ہے میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنے گھمند میں اس کو باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس وانی پر وچار نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لائیا ہے جو کبھی ان کے پورو وجوں کے پاس نہ آئی تھی یہ اپنے رسول سے کبھی کے پریچت نہ تھے کیا پریچت آدمی ہونے کے کارن اسے بدکتے ہیں کیا یہ اس بات کو سویکار کیے ہوئے ہیں کہ وہ مجنون یعنی انماد گرست ہے نہیں بلکہ وہ ستی لائیا ہے اور ستی ہی ان کے بہو سنخیق کو اپری ہے اور ستی اگر کہیں ان کی چھاؤں کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کی ویوستہ است ویست ہو جاتی نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے مہ موڑ رہے ہیں تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی اتم ہے اور وہ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے تو ان کو سیدھے مارک کی اور بلا رہا ہے اگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھے مارک سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں اگر ہم ان پر دیا کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ گرست ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بلکل ہی بہک جائیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں گرست کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ ونمرت اپناتے ہیں البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر کٹھور عذاب کا دوار کھول دیں تو سہسا تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر بھلائی سے نراش ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی شکتیاں دیں اور سوچنے کو ڈل دیے مگر تم لوگ کم ہی کرتگیتہ دکھاتے ہو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی اور تم سمیٹے جاؤگے آت اور دن کا اُلٹ پھیر اسی کے ادھکار میں ہے کیا تمہاری کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں یہ تو بس پرانی کہانیاں ہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے پوچھو ساتوں آسمانوں اور مہان سنگھاسن کا مالک کون ہے ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر پربت وہ کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ اوش کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھکھا لگتا ہے جو ست ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا الہ یعنی پوجی پربھو اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی سرشتی کو لے کر الگ جو یہ لوگ بناتے ہیں اور چھپے کو جاننے والا وہ اچھ تر ہے اس شرک سے جو یہ ٹھہرا رہے ہیں اے نبی دعا کرو کہ پالن ہار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا اور واسط وقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری سامر تھے رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں اے نبی برائی کو اس دھنگ سے دور کرو جو اتم ہو جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور دعا کرو کہ پالن ہار میں شیطانوں کی اکسا ہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں اچھا کرم کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک آڑ ہے دوسری زندگی کے دن تا پھر جو ہی کہ نرسنگ یعنی سور پھونک دیا گیا ان کے بیچ پھر کوئی ناتا نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے سمیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ہی سفل ہوں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ہی لوگ ہوں گے جن ہوں نے اپنے آپ کو گھٹے میں ڈال لیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے آگ ان کے چہروں کی خال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کیا تم وہ ہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے کہیں اے ہمارے رب ہمارا دربھاگ یہ ہم پر چھا گیا تھا ہم واسطو میں پتھ بھرشت لوگ تھے اے لنہار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا اپراد کریں تو ظالم ہوں گے اللہ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پالنہار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر دیا کر تُو سب دیاوانوں سے اچھا دیوان ہے تم نے ان کا مزاق بنا لیا یہاں تک کی ان کی زد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہستے رہے ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی سفل ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے ورش رہے کہیں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں گڑنا کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کہا جائے گا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا کیا اچھا ہوتا کہ تم نے یہ اس سمیں جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم ویرث ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری اور کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے در وچ ہے اللہ واسطوک بادشاہ کوئی پوجی اس کے سوا نہیں سوامی ہے مہی ماشالی سنگ حسن کا جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور پوجی کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی پرمان نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے انکار کرنے والے یعنی کافر کبھی سفلتا پرابط نہیں کر سکتے اے نبی کہو میرے رب ماف کر اور دیا کر تُو سب دیا وانوں سے اچھا دیا وان ہے